آئی سی سی ٹی ٹونٹی کرکٹ ورلڈ کپ دو ہزار بیس پاکستانی ٹیم کی وکڈ کیپنگ کون کرے گا آج ہم اس ویڈیو میں آپ کو مکمل تفصیل سے بتائیں گے اس سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر پہلی مرتبہ آئے ہیں تو سبسکرائب کے بٹن کو پریس کر کے سبسکرائب کیجئے اور ساتھ دیئے گئے بیل آئیکن کو بھی ضرور پریس کیجئے تاکہ آپ کو ہماری ہر کرکٹ کی خبر ملے سب سے پہلے پہلے بات کار لیتے ہیں کہ آئی سی سی ٹی ٹونٹی ورلڈ کپ دو آزار بیس کب کھیلا جائے گا تو ٹی ٹونٹی ورلڈ کپ دو آزار بیس اٹھارہ اکتوبہ سے پندرہ نوامبر تک آسٹریلیا میں کھیلا جائے گا جس میں سولہ ٹیم شرکت کر رہی ہے پاکستان کو سیکنڈ راؤنڈ میں ایک گروب میں رکھا گیا ہے ایک گروب میں پاکستان کے علاوہ آسٹریلیا ویسٹن ڈیز نیو جلینڈ اور فاس رہوں سے کلافائے کانوالی ایک گروب کی فاس رہوں سے کلافائے کانوالی بی گروب کی سیکنڈ ٹیم اسے لگے اب بات کار لیتے ہیں کہ کون سے وکڑگی پر ہیں جو کہ پاکستان ٹیم کی نمائندگی کر سکتے ہیں ٹی ٹونٹی ورلڈ کپ میں پانچ ٹی ٹونٹی ورلڈ کپ میں نمائندگی کر سکتے ہیں ان میں روحیل نظیر سرفراز ایمان کمران اکمازدی شان اشرف اور محمد رزوان ہے روحیل نظیر جو کہ ٹی ٹونٹی ورلڈ کپ میں پاکستان ٹیم کی کافتانی بھی کر چکے ہیں ان کے بارے میں کہا جاؤ تو انہوں نے صرف پاکستان سپر لیگ میں کچھ میچز کیلے ہیں ان میں اسی ناکس پرفارمس دیا ہے روحیل نظیر نے امید ہے کہ وہ بھی ٹی ٹونٹی ورلڈ کپ میں سا نہیں لے سکیں گے اب بات کر لیتے ہیں سرفراز ایمان کی تو سرفراز ایمان نے پاکستان سپر لیگ دو آزار بیس میں نو میچوں میں ایک سو اٹالیس رانز بنائے ایک تالیس رانز ان کا بیسکورہ انہوں نے نہ کوئی سینجری بنائی ہے ٹی ٹونٹی پاکستان سپر لیگ میں اور نہ ہی کوئی فیفٹی بنائی ہے تو امید ہے کہ ان کو بھی ناکس پرفارمس کی وجہ سے ٹی ٹونٹی ورلڈ کپ میں شامل نہیں کیا جائے گا بات کر لیتے ہیں زیشان اشرف کی تو زیشان اشرف نے نو میچوں میں ایک سو اٹالیس رانز بنائے باہر سانس ان کا آئیس رانز رہا دو فیفٹیاں بنائی ہیں زیشان اشرف نے ملتان سلطان کی طرف سے کھیلتے ہوئے زیشان اشرف کو بے طور اگر وکڑکی پر نہ بھی کھلا گیا تو امید ہے کہ زیشان اشرف کو بے طور بڑھ سمن شامل کیا جا سکتا ہے ٹی ٹونٹی ورلڈ کپ میں اگر کمران اکمل کی بات کریں تو کمران اکمل نے پاکستان سپرل لکھ دو آزار بیس میں نو میچ میں دو سوئے کمران بنایا صرف ایک سینچری بنائے کمران اکمل نے اس کے علاوہ کوئی فیفٹی سکورن نہ کھا سکے امید ہے کہ کمران اکمل کو شامل کیا جا سکتا ہے پاکستان کی طرف سے ٹی ٹونٹی ورلڈ کپ میں اس کے علاوہ اگر محمد رزوان کی بات کرے تو محمد رزوان کو صرف ایک یا دو میچ کھلا گیا ہے پاکستان سپر لگ میں انہوں نے کوئی پرفارماز نہ دکھا سکے امید کرتے ہیں کہ وہ پہلے بھی کھیلتے رہے ہیں پاکستان کی طرف سے بطور وکڑکی پر تو امید کرتے ہیں کہ کمران اکمہ عزیشان اشرف یا محمد رزوان میں سے کسی ایک وکڑکی پر کو کھلایا جائے گا زیادہ چانس ہے کہ کمران عزیشان اشرف کو وکڑکی پر کے طور پر لیا جائے گا کیونکہ وہ بہترین بلے باز ہیں اور ٹی ٹونٹی کے سپیشل لیسٹ بھی ہیں امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے گی اگر ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور دیجئے اپنا بہت کیا رکھئے خدا حافظ